بیٹا آج ہم لوگ اردو خوشغتی کی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ اب لوگ کو علم ہوگا کہ اچھی رائٹنگ اچھی لکائی جو ہے یہ ہر ایک کو پسند ہوتی ہے اور ہر ایک بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو انگلیش کے حوالے سے تو یہ بات تقریباً اسکولوں میں کوشش بھی کی جاتی ہے اور بچے بھی جو ہیں نا شوق سے سیکھتے ہیں لیکن اردو کی خوشغتی اردو کی لکائی کے حوالے سے کچھ کمی کوتا ہی پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کی رائٹنگ آپ کی لکائی جو ہے وہ اچھی ہوگی تو اس سے جو ہے آپ کے سامنے والا بندہ جہاں پر آپ کوئی اپنی کوئی چیز پیش کر رہے ہیں وہ متاثر ہو گئے اور اس سے جو ہے نا آپ کے پلس پوائنٹ بنیں گے تو بچوں کوشش کریں کہ آپ لوگ دل کی جو ہے نا گہرائیوں سے اس چیز کو سمجھیں اور اس کو جہاں پھر سیکھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اردو خوشغتی کی طرف کہ اردو خوشغتی کا مطلب کیا ہے کہ لکائی کا جو طریقہ ہے الف کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے بے پیتے ٹیکو کس طرح لکھنا ہے جیم اور شین کی بیٹک اور اس کی جو لکائی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الف سے بہتے یہ الف کی شکل دیکھ لیں الف کی شکل بلکل سیدھی ہوگی اور اس میں جو ہے لائن کے اوپر ہی لکھا جائے گا اس کو لائن سے نیچے نہیں لائے جائے گا اردو ریٹنگ میں آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کونسا حرف لائن کے اوپر آ رہا ہے کونسا حرف جو ہے وہ لائن سے نیچے ہے تو یہ آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ درست ہوگی بے کی شکل جو ہے وہ کشتی کی شکل کہلاتی ہے کشتی کی شکل سامنے سے اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے سامنے سے اوپر اٹھی ہوئی ہوگی تو یہ شکل کشتی کی کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں آ کر یہ لائن پر سیدھی آئے گی یہاں سے یوں اور اس کے بعد سیدھی اور یہ اس کا نقطہ ہوگا آپ کو مثال کے لئے میں پے کی شکل بھی جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ بے کی طرح پے کی شکل بھی اب پے کی شکل میں فرق یہ ہے کہ صرف بے کے نیچے ایک نقطہ اور پے کے نیچے تین نقطے ہیں باقی جو ہے شکل سامنے ہیں تو اسی طرح سے اس کی فیملی ممبران جتنے بھی ہیں بے پے تے تے سے اور فے یا کاف وغیرہ وہ بھی تقریباً اس جیسے شکل میں لکھے جاتے ہیں بہرحال آپ نے اگر ایک حرف سیکھ لیا تو اس سے آپ اگلے حرف کو بہ آسانی ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد جیم کی شکل ہوتی ہے جیم کی شکل جو ہے اس کا دائرہ بیزوی ہوتا ہے بیزوی دائرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دائرہ توڑا سا لمبائی میں ہوتا ہے حالانکہ بچے جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کو بالکل گول لکھ دیتے ہیں تو یہ گول لکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کو لکھیں گے اس طریقے سے کہ اس کا جو اوپر والی لائن ہوگی وہ بالکل سیدھی ہوگی اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے نا اس کو یوں لکھا جائے گا اب اس فیملی ممبران میں جیم چھے خے اور اس جیسی شکل والے پر عائن غین وغیرہ جیسے الفاظ شامل ہیں اب آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ اس جگہ کو آپ نے سیدھا لکھنا ہے اور یہ والی جو جگہ ہے اس میں یہ جو بیزوی دائرہ ہے وہ اس جگہ سے باہر نہ نکلے یعنی ایک ہی سیدھ میں ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کی یہ شکل بنے گی اب اس کے جو ہے نکتیں ہوں گے کہ اگر آپ نے ایک نکتہ ڈال دیا تو یہ جیم کا کہلائے گا اور اگر نکتہ نہ ہو جیسے حے کی شکل ہے تو یہ آپ کی بغیر نکتے والی حے کی شکل ہو گئی تو خیال کیا آپ نے کرنا ہے ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جگہ بلکل سیدھی ہو اور یہ جو دائرہ ہے یہ اس کے لائن میں ہو اس سے باہر نہ نکلا ہوا ہو تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لائن کے آدھا جو ہے وہ دائرہ نیچے ہونا چاہیے اردو میں جتنے بھی بیزوی دائرے والے حروف ہیں ان کو جو ہے آپ کیا کریں گے کہ اس کا بیزوی دائرہ جو ہے وہ لائن سے نیچے کی طرف آئے گا چاہے وہ جیم چیخے وغیرہ ہیں یا سین شین اور سوازواد وغیرہ جیسے حروف ہیں سب کی جو ہے بیزوی دائرے پر آپ غور کریں گے کہ وہ لائن سے نیچے ہو لائن کے اوپر نہ ہو لائن کے اوپر نہ ہو اس کے بعد اگلا جو حرف آتا ہے وہ ہے دال دال ڈال 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 وغیرہ جو حروف ہیں ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائن کے اوپر لکھیں گے اور یہ یوں مڑی بھی شکل ہے یہاں سے لاکر اس کو یہاں سے آپ نے لائن کے اوپر ہی لکھنا ہے اب اس جیسے حروف ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر نختہ ڈال دیا تو دال ڈال ہو جائے گا اور اگر آپ نے طریقہ ڈال دیا تو دال جو ہے وہ ڈال بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے ایک حرف سے سیکھنے سے آپ کو اس فیملی کے باقی حروف بھی سمجھ میں آ جائیں گے اس کے بعد رے کی شکل ہوتی ہے تو رے کی شکل جو ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائن کے اوپر سے شروع کریں گے اور اس کی جو نوک ہوگی وہ لائن کے نیچے کی طرف ہوگی بنسبت دال کے کہ دال لائن کے اوپر ہی رہے گا اور اس میں دوسری چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہ رے بالکل سیدھی ہوگی اور نہ بالکل ٹیڑی ہوگی ان دونوں کے درمیان یہ والی جو شکل ہے یعنی تھوڑا سا ٹیڑا لاکے پھر اس کو یوں کرنا تو یہ رے کی شکل بنے گی اور اسی سے رے کے بعد رے زے جے وغیرہ حروف جو ہے وہ اس پر ہی بنیں گے بھی 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 ب